بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم با محاورہ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے تم فرماو اے کافرو نہ میں پوجتا ہوں جو تم پوجتے ہو لفظی ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے با محاورہ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے اور نہ تم پوچھتے ہو جو میں پوچھتا ہوں اور نہ میں پوچھوں گا جو تم نے پوچھا لفظی ترجمہ وَلَا أَنْتُمْ وَلَا أُرْنَا أَنْتُمْ تُمْ عَعْبِدُونَا پوجھنے والے مَا عَبُدْ جو میں پوچھتا ہوں لَكُمْ تمہارے لیے دینُكُمْ تمہارا دین وَا أَوْرْنَا لِيَا لِيَا میرے لیے دینی میرا دین با محاورہ ترجمہ اور نہ تم پوچھو گے جو میں پوچھتا ہوں تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین اس صورت کو بٹا آپ نے زبانی با محاورہ یاد کرنا ہے اب آئیے ڈائری کے جانب ڈائری میں آج کا ہمارا جو کام ہے وہ ارکانِ ایمان کے اگلے سوالات ہیں سوال نمبر تین ہے فرشتوں پر ایمان کا کیا مطلب ہے سوال نمبر چار ہے پچھلی آسمانی کتابوں میں تبدیلیاں کیوں ہوئیں اور قرآنِ مجید کیوں محفوظ ہے سوال نمبر پانچ ہے ہر بندے کی تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے کیا تقدیر کا لکھا ہوا بدل سکتا ہے بٹا یہ تین سوالات ہیں ان میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات آپ اپنے بڑے کی نگرانی میں کاپی کی بیک سائٹ پر اس کا جائزہ دیں گے اور اس کو چیک بھی کروائیں گے آج کا بس آپ کا اتنا ہی کام ہے انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی اللہ حافظ